بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایل ایم آئی اے کی ضرورت نہیں ہوتی جی ہاں فرینڈز ویڈاؤٹ ایل ایم آئی اے اور ویڈاؤٹ آئیلز بھی آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ان جابز کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کچن ہیلپر نوک کورڈ سکس سیون ون ون اس نوک کورڈ کے انڈر ڈیفرنٹ اکوپیشنز آ جاتے ہیں فوڈ کونٹر اٹینڈنٹس کچن ہیلپرز ڈیش واشرز کک ہیلپرز اور اس طرح کے ڈیفرنٹ اکوپیشنز اس میں آپ کو آسانی سے جابز مل سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یوکون ٹیریٹری کی کچھ جاب اکوپیشنز بھی شیئر کروں گا اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اپنے یوکون میں جاب سرچ کرنی ہے اور اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یوکون میں سیلری کتنی ملتی ہے کچن ہیلپر یا ڈیش واشر کی جاب کے لیے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن آن کر کے آل کی آپشن سلیکھ کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی آپ تک پہنچتی رہیں فرینڈز ان جابز کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پلیز مجھے کمنڈ کر کے بتائیے کہ کس طرح کے جاب اکپیشنز میں آپ کا زیادہ انٹریسٹ ہے تاکہ ان جاب اکپیشنز کی ڈیٹیلز اور ان کی انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ شیئر کر سکوں تو فرینڈز آپ کی سکرین پہ ہے انڈیڈ کینیڈا کی ویب سائٹ اس پہ آپ اپنا ایکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں بلکل فری اور یہاں پہ ہم جاب سرچ کر لیتے ہیں فرینڈز کچن ہیلپر کی اور لوکیشن میں ہم یوکون سیلیکٹ کر لیں گے اور ان جاب کو سرچ کر لیتے ہیں فرینڈز یوکون تریٹری میں کچن ہیلپر کی 43 جاب ویکنسیز ایویلیبل ہیں دلی جاب ہے کچن ہیلپر یوکون فوڈ کانسیپٹس کمپنی کا نام ہے وائٹ ہاؤس یوکون تریٹری اس جاب کو اپن کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 16.75 ڈالرز این آر زبردست سیلری ہے ایٹ آرز اڈے اگر ہم اس سیلری کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ منتھلی سیلری بنتی ہے 2680 کنیڈین ڈالرز جو کہ پاکستانی روپیز میں 3,67,160 روپے بنتے ہیں اور یہ آپ کی بیسک سیلری بنتی ہے فرینڈز کچن ہیلپر کی جاب میں اس کے بعد آپ کا اوور ٹائم اس سے الگ ہوتا ہے اور ریسٹورانٹ کی جابز کا سب سے مین ایڈوانٹیج یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹپس بہت زیادہ ملتی ہیں اگر کوئی دیسی ریسٹورانٹ ہے انڈین پاکستانی فوڈ کا ریسٹورانٹ ہے تو اس میں ٹپس کم ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ کسٹمر بھی ہمارے دیسی کمیونٹی کے لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا ریسٹورانٹ کوئی ایسا فیس فوڈ کی جگہ ہے جہاں پہ کنیڈین کسٹمرز ہیں تو وہاں پہ ٹپس بہت ہی آلہ ہوتی ہیں اور انڈین روپیز میں اگر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ انڈین روپیز میں تقریباً بن جاتے ہیں ایک لاکھ ستاسی ہزار چھے سو روپے ون ہنڈرڈ انڈ ایٹی سیون تھوزن سکس ہنڈرڈ انڈی انڈ روپیز بنتے ہیں آپ کے پر منت بیسک سیلری کے اور یوکون میں سیلریز ویسے بھی ہر جاب میں بہت اچھی ہیں پرمنٹ ایمپلائیمنٹ ہے فرینڈز کلوزنگ ڈیٹ انہوں نے منشن نہیں کی ہے دو ویکنسیز ہیں اس ایمپلائیر کے پاس اور ہائی سکول ڈپلومہ ریکوائرڈ ہے اس ایمپلائیر کو ایڈوکیشن کا اس کے بعد ایک کچن ہیلپر کی جاب ہے چھے دن پہلے یہ جاب پوسٹ کی گئی ہے اور سیلری آلموسٹ سیم ہے اس جاب میں بھی سکسٹین پائنٹ سکس فائیو کینیڈین ڈالرز این آور کوئی ایسی سپیسیفک ریکوائرمنٹ نہیں دی گئی اس ایمپلائیر کی طرف سے آپ کا کام دیکھ لیجئے واش پیل ان کٹ ویجیٹیبلز ان فروٹ سبزیاں اور فروٹ کاٹنے کا کام ہے اگر آپ کو ایسے کسی اکوپیشن میں جاب آف آ لیٹر مل جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے کینیڈا آنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے یہ بارہ دن پہلے ایک جاب پوسٹ ہوئی ہے کچن ہیلپر کی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وائٹ ہارس یوکون ٹیریٹری کی جاب ہے 20.50 ڈالرز این آر 3280 ڈالرز بنتے ہیں منتھلی سیلری پاکستانی روپیز میں تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپے کے قریب آپ کی بیسک سیلری بنتی ہے اور اگر ہم اس کو انڈین روپیز میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو تقریباً دو لاکھ اور تیس ہزار روپے کے قریب بیسک سیلری بنتی ہے انڈین روپیز میں اتنی سیلریز فرنڈز آپ کو انٹیریو اور ٹرونٹو میں نہیں ملیں گی کچن ہیلپر کی جاب کے لیے یوکون میں سیلریز اس لیے بھی اچھی ہیں کیونکہ وہاں پہ فرنڈ ورکرز کی تعداد زیادہ نہیں ہے لوگ پریفر کرتے ہیں ٹرونٹو اور وینکور جیسے سیٹیز کو یوکون کی گورنمنٹ اٹریکشن دے رہی ہے ڈیفرنٹ پروینشل نومینی پروگرام سے یوکون کمیونٹی پائلٹ پروگرام ہو یا یوکون کا سکلڈ ورکر پروگرام ہو کسی بھی پروگرام کے انڈر آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یوکون سے جاب آفر لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے سیلریز بھی بہت اچھی اور اٹریکٹیو رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ یہاں پہ اپلائے کریں اور یوکون میں موو ہو کے آسکیں اس ایمپلائر کے پاس بھی فرنڈز دو ویکنسیز ہیں کوئی ایسی سپیسیفک ریکوائرمنٹ اس ایمپلائر کی طرف سے بھی منچن نہیں کی گئی صرف ایکسپیرینس کے لیے لکھا گیا ہے کہ ایک سال کا منیمم ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو پریفرنس دی جائے گی تو فرنڈز اس طرح آپ اس میں اور بھی ڈیفرنٹ جاب سرچ کر سکتے ہیں جس ایمپلائر نے کوئی سپیسیفک ایسی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ آپ کا کینڈا میں ہونا ضروری ہے تو ان تمام جابز کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اب ان کو اپلائے کرنے کے لیے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایمیل کرنی ہے اس ایمپلائر کے ایمیل ایڈریس پہ آپ اس کو آن لائن انڈیڈ کی ویب سائٹ کے ثروب بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ اپنا ایکاؤنٹ بنا لیجئے اور اپنا ریزیوم میں اپلوڈ کر لیجئے اگر آپ اس ایمپلائر کو ایمیل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا نوک کوڈ ضرور منشن کرنا ہے اور ایمپلائر کو اپنا ایمیل میں کلیرلی بتانا ہے کہ آپ ایز ای فورن ورکر کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک جاب آفر لیٹر کی ضرورت ہے اور اپنے ایمپلائر کو بھیجنا ہے پراپر کنیڈین فارمیٹ کا ریزیومے اور کور لیٹر میں ایمیل ایمیل کرنیڈا یوکون تیریٹری کی جابز کی اوپر اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ریسنٹلی میرے ایک ویور کو یوکون تیریٹری سے دو جاب آفر لیٹرز ملے ہیں سیم ایمپلائر سے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوکون کمیونٹی پائلٹ پروگرام کے انڈر آپ کو منیمم دو سے تین جاب آفر لیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ لوگ ویڈاوٹ آئیلز اس پروگرام کے انڈر اپلائے کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی جابز کی ڈیٹیلز شیئر کروں جس میں زیادہ تر لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور آسانی سے آپ لوگ اپلائے بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی زیادہ ایجوکیشن پروو نہیں کرنی آئلز کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کو یہ یوکون میں اپلائے کرنے کے لیے فرینز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح کی جابز میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے ویڈیو دیکھنے کا فرینز بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ